اسلام علیکم گائز تو کیسے ہو سب ویلکم ٹو آنڈر ویڈیو آف ٹیزر وائ تو گائز آج کی نیوز دو ہے بٹ وہ سو کے برابر ہے سو ویڈیو کو پلیز ان تک ضرور دیکھنا کیونکہ آج ہونے والا ہے وکار زکا ورسز کیری مناٹی این آسو ایل اینڈ پی دے ایگل ورسز شامیر عباد شاہ تو پہلے ہم بات کرنے والے ہیں شامیر عباد شاہ ورسز ایل اینڈ پی دے ایگل تو میں پہلے ہی وارننگ دے دیتا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ گالیاں ہوں گی سب لی اگر آپ فیملی ویڈ ہے تو سائیڈ پہ ہو کر سن لیں یا پھر ہیڈ فون کا یوز کر لیں تو میں آپ کو بس اتنا ہی بتاؤں گا کہ ان کے اپس میں لڑائی کیسے شروع ہوئی اور کیا کیا ریزنز تھے ان کی لڑائی ہونے کے پاکستائی سٹوڈیز آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ویڈیو کے تھو پتہ چل جائے تو ایل اینڈ پی دے ایگل کا تو آپ کو بتا ہی ہوگا کہ اس کی ڈاکٹر ترکی کے ساتھ نہیں بنتی ایل اینڈ پی کا یہ کہنا ہے کہ اس نے میرا پہلے چینل ہیک کیا تھا یعنی ڈاکٹر ترکی نے ان کا پہلے چینل ہیک کیا تھا اس لئے ان کا اپس میں چھتیس کا آکڑا ہے اور شامیر نے ایل اینڈ پی کو کال کر کے کہا کہ وہ ڈاکٹر ترکی کے ساتھ ان کی صلح کروانا چاہتے ہیں اور اسی دوران یعنی جب شامیر اور ایل اینڈ پی کال پہ بات کر رہے تھے تو پیچھے سے شامیر کا کوئی فرنڈ ایل اینڈ پی کی نکلے کر رہا تھا تو یہ بات ایل اینڈ پی کو بہت بری لگی کیونکہ اس کا مزاہ بنایا جا رہا تھا ایل اینڈ پی جو کی شامیر کے تف ٹائم میں بھی اس کے ساتھ کھڑا تھا اس کو سپورٹ کیا اور اس سپورٹ کا اتنا بورا صلح مل رہا تھا اس کو تو اس نے شامیر اباشا کو ایکسپوس کرنے کا چیلنج کیا اور اسٹا پہ شامیر کا نمبر بھی لیگ کیا دوسری جنب شامیر اپنی صفائیوں دے رہا تھا اور اس نے بھی ایل اینڈ پی کو ایکسپوس کرنے کا اعلان کیا اور کچھ ویٹس اپ وائس نوٹس بھی شیئر کیے ایل اینڈ پی کے جہاں ایل اینڈ پی پاکستانی یوٹیوبر یعنی ڈھکی بائی زیاد علی کے بارے میں کچھ بورا بلا کہہ رہے تھے تو میں بات کی گرائی تک نہیں جاتا میں سیدھا ہی ویڈیو کی طرف لے چلتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو پھر سے واننگ دیتا ہوں گر آپ فیملی میں بیٹھیں تو پلیز وہاں سے اجھے یا پھر ہیڈ فونز کا یوز کر لیں کیونکہ آپ کو یہاں شامیر اباشا کے لیے باتیں کم اور زیادہ گالے سننے کو ملے گی ایل اینڈ پی کے مو سے گائرز میرے شوئیو ٹیک شمیر اباس اس ویڈیو ایک مہینہ پہلے دو مہینہ پہلے تم لوگوں کو پتا ہے کہ اس کی یوٹیوب کس طرح کی حالت تھی کتے کتے کتنا جس طرح گستی کی ٹیکسی کی حالت ہوتی ہے کس طرح شمیر اباس کی حالت تھی وہ میرے پاس روک آیا یا میری ویڈیو لیک ہوگی میری ویڈیو لیک ہوگی حمزہ پرینک کو حمزہ کو روست کرو وہ بچارہ میرا فین تھی میں نے انہوں نہیں سی پتا لیکن اس بندے میں فیر بھی روست کیتا میں ہے چلو اس کی ویڈیو لیک ہوگی ہے لیکن یہ کتے کا بچہ بڑا نشکرہ پہن بہن کا لوڑا ہے یہ بہن بڑی مدد کی تھی یوٹیوب دے تو انہوں پتا کہ پورا ایک مینہ لوکی انہوں گالا کر دینے لیکن راجہ جی اپنے چینل دے اس کی کنڈ نہیں لگن دیتی ہے لیکن یہ بہت بہن کا لوڑا ہے یوٹیوب دے جی اتنی میں بانڈ مار رہی ہیں اتنی میں بانڈ مار رہی ہیں یہ سمجھ ہے کہ میں بھیک ہوتے آگا ہے تو میں بادشاہ بن گیا یہ بہن کا لوڑا ہے یہ نہیں میں بانڈ مار رہا کہ کسی کتیز ہے بچے انہوں ایڈ کرو انہوں سارے بندے نہیں جی تیگ مارو انہوں کڈوں گا لائے اس نے میرا سیکنڈ نمبر جو میں یوز کرتا ہوں اس نے وہ لیگ کر دی ہے کیونکہ اس سے برداشت نہیں رسکبہ کی ریزن نہیں تھی اور اب اس نے مجھے موقع دے دی ہے کہ میں اس پر ویڈیو بنا ہوں ایم سوری میں دوبارہ اکسپوز ویڈیو بنا ہوں لیکن آسو لوگ چاہیے گا کہتے ہیں سپورٹ چاہیے اور اس کی اب کریئر پورا تباہ ہوگا اس ویڈیو سے آئی کن اشور یو اور یہی ویل بی دیسٹوئیڈ بائی دس ویڈیو اور یہ جس پر بنے گی اس کی میں ایک چیز بتاؤں گا کہ یہ دکی بھائی جتنے لوگ ان سارے یوٹیوبرز کے بارے میں اپنے گھٹیا باکواس کرتے ہیں اور پرسو مکا دوسٹ بنا ہوا ہے سو time to expose him اور اس لائی فاہے سو اس کو ابھی اس کے ابھی کی تبیر خواب تھی تھوڑی در پہلے روڑا تھا اور اب اس کو ان پڑیو کی پڑی بھی ہے تو یہ بندہ انسان نہیں ہے جانور ہے سو بھی ریڈی فو در روست تو بھئی ایوزہ ایوزان در رونگ سو وی ایوزان در رونگ سو ایوزان در رونگ کتے دنال وہ بہن کا لوڈا جس نے میرا پیج ہی دیا اے بڈا ماما بنی ایسی پودایاں مندہ انہوں میں کہا تو اپنا کام کر رہے ہیں اے دنال ایک پیسے دوست تھی وہ میں یہ نکلا لاندہ سبیاں میں کہا تیری پہنگ دی پھودا تو میرے دن لائے نکل تیری پہنگ دی پہنگ دی پھودی جو لولا پاہنگ رنڈی دیا بچے تو میری نکل دی پہنگ دی پہنگ دی پہنگ دی پہنگ دی پہنگ دی پھودی مالنی ہے تو کہنے جی میں پریک بنا رہا ہوں کسی رنڈی رہا بچہ کل یوٹیوب تنہوں میں بھن مار رہی ہے پھر ترہ پیو تنہوں کاربار کر دے گا ابھی ترے ایک ویڈیو لیک ہوئی ہے دو تریاں باقی نے اور تری پر پہنے پھوڑی جو کٹ آنگا سوڑ جا بچہ ویڈ کا گائز یہ ضلور سننا ہے یہ بڑا بڑا پھرتا ہے نا تو یہ ڈکی کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے پیٹ پیچھے اور میں نے تو بنائی تھی سپورٹ میں ویڈیو تھی یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے بھائی تیرا کل پٹیں گے سارے ملکے تو بچہ ہے بھی اسلام علیکم گائز اینڈ گوڈ مورنی ایلو ہو ہی بندوی اتنا ڈرپ ہو گے اتنا ڈرپ ہو گے اے سید نہیں اے سید نہیں اے لڑکے نو بیگو تے میسیج کر کے انہوں نے ڈران دی کوشش کرتا ہے بلیک میر کرن دی کوشش کرتا ہے اور انہوں نے میسیج کرتا ہے کہ دیکھو 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 تمہارا دوست کیا رہا ہے یعنی کہ اتنا گانڈ ہوئے ایک کڑیاں کو لو ہیلپ مانگا لگیا اس کے باپ نے اس کے ساتھ کیا تھا وہ پوری دنیا نو پتا ہے لیکن اب اس کے بعد یقین کری اس کاربو لہر سے بعد نہیں نکلے گا کیونکہ اتنی اتنی بیسی کرنی ہی کیونکہ لگتا ہے اس کے باپ نے اور اس نے ایک اڈا کھولا ہوئے لڑکیوں کا یہاں پہ یہ لڑکیاں بلاکتے ہیں ان کو بلیک میں کرتے ہیں اور دونوں باپ اور بیٹا وہاں پہ بیٹھتے ہیں ممیں چوستے ہیں بیٹا تری بھی تک ویڈیو نہیں ہے کیا ہوگیا ہے تو تک ویڈیو بناے گا تماشا ہوگا چل بیٹا ویڈیو بنا میں ویڈ کر رہا ہوں تیرا مجھے بڑی خوشی ہوگی جب میں تیرے پر دوبارہ ویڈیو بناوں گا کیونکہ میں زیرو پرسن بھی نہیں ڈراؤا تیرے سے تو ویڈیو بنا میں ویڈ کر رہا ہوں میری ساری فین بیس بھی ویڈ کر رہی ہے کہ شامیر ایلم پی کی پھر رولے گا تین سال پہلے رولی تھی اس سے بھی زارا جلدی سے ویڈیو بنا تیرا باپ ویڈ کر رہا ہے سو یا دیکھتے ہیں کہ اب کون کسی ایکسپوز کرتا ہے تو چلے اب ہم اپنی دوسری سٹوڑی کے طرف چلتے ہیں ہماری دوسری سٹوڑی وکار زگا کا جو چیلنج ہے کیری مناٹی کے رہے اس کے بارے میں ہوگی تو وکار زگا تو آپ لوگ جانتے ہی ہوگی سب یوٹیوبرز جو روشٹرز ہیں انہوں نے ان پر روشٹ بنایا ہے اور آنسو بشمار میمز بھی ان پر بنی گئی ہیں اسی طرح انڈین یوٹیوبر کیری مناٹی نے بھی دو دو روشٹ بنایا ہے وکار زگا نے کچھ بھی نہیں کہا اور آج کل وکار زگا بکچودیوں پر اتر آئے ہیں تو انہوں نے کیری مناٹی کو اپنی سٹا میں سٹوڑی لگا کر اپن چیلنج کیا کہ کیری لائیو آئے اور ان کے ہیڈ فون شو میں اس کے ساتھ بکچودیاں کرے اور دیکھتے ہیں کہ کون زیادہ بکچودیاں کرتا ہے اور بھی کئی باتیں جو کہ وہ خود کہے تو آپ وہ خود ان کی زبانی ہی سن لیں یہ ہیں کیری مناٹی جنگوں نے بغیر پوچھے روشٹ بنایا اور میں نے ان کو کچھ بولا نہیں اب میں ان کو ہیڈ فون شو کی طرف سے چیلنج کرتا ہوں ڈیر دیتا ہوں کہ اگر روشٹنگ کرنے میں اور آپ سپونٹینیس اور جگت بازی میں اتنے اچھے ہیں تو آئیے ذرا لائف شو پہ ایڈٹنگ کر کے ریکارڈ کر کے تو ہر کوئی دوسرے کی کومیڈی بنا سکتا ہے آپ کو میں دعوت دیتا ہوں youtube.com slash وقار زکا پہ آئیے اور ذرا آمنے سامنے ایک دوسرے سے بات چیت کرتے دیکھ لیتے ہیں کون کس کو روشٹ کر پاتا ہے اگر ہوگی ہمت تو جواب دے دیں گے نہیں ہوگی تو وہی ایڈٹنگ کر کے بنا بنو کے سکرپٹ لکھ کر کام کرتے رہیں گے میں آپ کے ٹیلنٹ کی قدر کرتا ہوں لیکن دیکھنا یہ کہ آپ میرا مقابلہ کر سکتے تو جو جو ان کا فین ہے ان کو جا کے بولے کہ youtube.com slash وقار زکا یا زکا وقار twitter ایک آنٹ پہ جواب دے دیں کہ کیا آپ لائیو آکے مقابلہ کرنا پسند کریں گے ویسی لوگ ڈاؤن ہے آج وہ بکچودیاں کرتے ہیں تھوڑی سی دیکھتے ہیں سب سے پڑا بکچودا کون ہے ڈنگ 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 ہلڈی باتیں ہوں گی جلیبی کے چودو والی ہوں گی مہا بہن کی ویل آپ دیکھتے ہیں کہ کیری مینٹی چیلنگ ایک سپ کرتے ہیں یعنی یا پھر ہندوستانی باؤ کی طرح وہ بھی اگنور کرتے ہیں اور آپ کے اس بارے میں کیا اپینین ہے ان دونوں کے سینز کے بارے میں کون غلط ہے کون صحیح یعنی الین پی اور شامی رباشا کے سینز کے بارے میں آپ کا کیا اپینین ہے اور کیا کیری مینٹی وقار زکا کا چیلنگ ایک سپ کریں گے یعنی مجھے نیچے کمنٹ سیکچن میں ضرور بتانا ہے اور آپ کس کی سپورٹ میں ہیں لیٹ می نو گائز تو گائز آج کے لئے بس اتنا ہی آئی ہاپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور فیوچر میں کیا ہوگا ان سیز کے بارے میں وہ آپ کو میں اپنی ویڈیو کے ثروب بتا دوں گا سو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ لائک اور ڈس لائک کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں سو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھنا تیل دی نیکس ویڈیو وقت کے لئے اللہ حافظ با بائی